گیارویں بارویں اور تیرویں صدی عیسوی میں ہونے والی سلیبی جنگ انسانی تاریخ کا ایک غیر معمولی باب ہے تقریباً ڈائی سو سال تک جاری رہنے والے اس لرزہ خیر تصادم میں حقیقی معنوں میں پوری دنیا ایک عالمی جنگ کا شکار تھی یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ ہونے کے ساتھ ساتھ مذاہب کا تصادم بھی تھا مسلمان اور عیسائی قومیں بہم دست و گریبان تھے یہ اتنی خون ریز جنگیں تھی کہ اس سے پہلے انسانیت نے کبھی اتنا کشت و خون اور تباہی و بربادی نہ دیکھی تھی امت مسلمہ اور تمام عیسائی دنیا کے اس تقراو کے نتیجے میں پوری انسانی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب ہوئے کہ جن کا اثر آج کی جزید دنیا میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اکیسویں صدی کے آغاز پر امریکی صدر جارڈ بوش نے جب مشرق وسطہ میں حالیہ جنگوں کا آغاز کیا کہ جس کے نتیجے میں آج افغانستان سے لے کر عراق شام اور شمالی افریقہ تک تمام مسلمان ممالک پر حملے کیے جا رہے ہیں تو اس نے بھی عیسائی دنیا کی طرف سے مسلط کردہ اس جدید جنگ کو سلیبی جنگ ہی کہا تھا تاریخ میں سلیبی جنگوں کو جنونی جنگوں کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور وہ اس لیے کہ یہ جنگیں برپا کرنے کے لیے عیسائی دنیا نے مذہبی جنون کو استعمال کیا ان جنگوں کو سلیبی جنگ کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو شروع کرنے والے عیسائی ہی تھے کہ جو سلیب کے نشان پر جذبات بڑکا کر عیسائی دنیا کو مسلمان ممالک پر حملے کے لیے عمادہ کرتے تھے تنگ نظری مذہبی انتہا پسندی اور دہشتگردی جیسی اسطلاحیں کے جو آج استعمال ہو رہی ہیں عیسائی دنیا کی طرف سے مسلط کردہ سلیبی جنگیں اس کی واضح مثال ہیں آج سے تقریباً ایک ہزار سال قبل یہ جنگیں مغربی عیسائی دنیا نے اپنی عوام کے مذہبی جذبات کو بڑکا کر امت مسلمہ کو ختم کرنے کی غرص سے برپا کی اور آج اکیسویں صدی میں بھی یہی سازشیں اور قتل عام دھورایا جا رہا ہے اس سے پہلے کہ ہم مسلمانوں کی طرف سے سلیبی جنگوں کے جواب اور ان جنگوں میں حصہ لینے والے غازیوں کی بات کریں یہ ضروری ہوگا کہ ہم سلیبی جنگوں کے ان تمام کرداروں کی بات کریں کہ جو مغرب کی طرف سے ان جنگی مہمات میں شریک تھے سلیبی جنگوں کی آڑ میں مسلمانوں کے خلاف مختلف طاقتور گروہ اپنے اپنے مقاسد کے حصول کی غرص سے اکرتے ہو گئے تھے مغرب کی طرف سے جو اتحاد سلیبی جنگوں کے لئے بنا اس کا ایک فریق بازنطینی سلطنت بھی تھی بازنطینی سلطنت پچھلے کئی سو سال سے مسلمانوں سے بری طرح مار کھاتی چلی آ رہی تھی اور اب یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ یہ تنہا مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتی سلجوک سلطان علپ ارسلان نے سن ایک ہزار اکتر میں ملازگرت کی جنگ میں بازنطینی سلطنت کو جو عبرتنات شکست دی تھی کہ جس کے نتیجے میں بازنطینی حکمران کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا وہ عیسائیوں کے لئے انتہائی زلطنت آمیز تھی اور اب وہ یہ خوف محسوس کر رہے تھے کہ مسلمان کونیا کے شہر کو اپنا مرکز بنانے کے بعد اب قسطنطنیہ کی جانب بڑھیں گے اگر مسلمان قسطنطنیہ فتح کر لیتے تو یہ بازنطینی سلطنت کی حتمی موت ہوتی اسی خوف کے تحت بازنطینیوں نے پوری عیسائی دنیا میں یہ واویلہ کرنا شروع کر دیا کہ بازنطینی سلطنت اور عیسائی دنیا کو مسلمانوں سے خطرہ لاحق ہے اور اس کے لئے عیسائی دنیا کو اپنی حفاظت کے لئے متحد ہونا ہوگا ان کا مقصد یہ تھا کہ باقی عیسائی دنیا سے مدد لے کر مسلمانوں کو اپنے مشرقی علاقوں کے جہاں پر سلجوک سلطانوں نے قبضہ کر لیا تھا سے باہر نکال سکیں اور اپنی مشرقی سرحدوں کو محفوظ بنا لیں اس جنگ سے بازنطینی حکمرانوں کا یہی مقصد واپس تھا لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ صرف عیسائی دنیا کی مشرقی سرحدوں کی حفاظت کے لئے لڑی جانے والی یہ جنگ آنے والے ڈائی سو سال پر محیط ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں لگ بگ ڈیڑھ کروڑ انسان متاثر ہوں گے اور آنے والی صدیوں تک اس کے اثرات مرتب ہوتے رہیں گے مشرقی یورپ اور کسٹنطینیہ میں اس جنگ کی شروع ہونے سے قبل ہی مغربی یورپ میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان تصادم جاری تھا اندلس یا اسپین پہلے ہی تقریباً تین سو برس سے مسلمانوں کے قبضے میں تھا اور مغربی یورپ میں یوسف بن تاشفین نے جنگ زلاقہ میں عیسائیوں کو جو عبرتنات شکست دی تھی اس کے نتیجے میں جزائر نومہ آئیبیریہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور اندلسیہ پر مسلمانوں کی حکومت ایک متوہ پھر مستحکم ہو گئی اس شکست سے عیسائی آتش انتقام میں جلس رہے تھے روم میں موجود پاپ اور مغربی یورپ کے ممالک مثلاً جرمنی فرانس اور انگلستان کے عیسائیوں کو بھی اس بات کا کلک تھا کہ وہ مسلمانوں کو اسپین سے نکالتے نکالتے رہ گئے اور یوسف بن تاشفین کی دخل اندازی کی وجہ سے ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا بازنطینی حکمران نے جب یہ دیکھا کہ پاپ اور مغربی عیسائیوں کو بھی مسلمانوں پر شدید غصہ ہے تو اس نے ان کی جانب دوستی کا ہاتھ پڑھایا اور کہا کہ آپ قسطنطنیہ آئیں تاکہ یہاں سے سلجوک مسلمانوں کے علاقوں میں داخل ہوا جائے بازنطینی حکمران کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہ تھی کہ اسپین سے مسلمان نکالے جاتے یا نہیں اس کی دلچسپی صرف اپنی سلطنت کی حفاظت تک ہی محدود تھی یہی وجہ تھی کہ اس نے ان تمام حکمرانوں کو جو کہ مسلمانوں سے جنگ میں دلچسپی رکھتے تھے قسطنطنیہ آنے کی دعوت دی اور کہا کہ ہم آپ کو ایشیا کوچک میں داخل ہونے کے لیے قسطنطنیہ سے راستہ دیں گے موجودہ ترکی کے تمام ایشیای علاقے کہ جو آبنائے باسفورس کے مشرق میں واقع ہیں اس وقت تک مسلمان سلجوگ سلطنت کے قبضے میں آ چکے تھے اور کونیا کا مشہور شہر اس مضبوط سلجوگ سلطنت کا دارالحکومت بن چکا تھا آنے والے وقتوں میں اسی کونیا میں مولانا جلال الدین رومی اور شمس تبریز شرط تشریف لائے اور ان کی وجہ سے آج بھی یہ شہر پوری دنیا کے لیے ایک روحانی کشش رکھتا ہے یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ مسلمانوں کے تمام مقدس مقامات یعنی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور بیت المقدس شریف مشرق وسطہ میں ہی واقع ہیں یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کو کبھی یورپ کی جانب سفر کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی علاوہ عزی یورپ اس وقت تاریخ دور میں تھا وہاں جو بھی ترقی اور تعلیم کی طرف قدم اٹھتا اسے جادوگر کہہ کر زندہ جلا دیا جاتا فرانس اور انگلستان کی گلیوں میں کیچڑ اور گلازت کی وجہ سے چلنا دوبر ہو جاتا تاؤن جیسی بیماریاں عام تھی حقیقی معنوں میں وہ وحشیوں اور درندوں کی امانت زندگی بسر کر رہے تھے ایسی صورتحال میں وہاں مسلمانوں کے نہ تو کوئی تجارتی مفادات تھے اور نہ ہی مذہبی مقاصد لہذا مسلمان سیاحت یا تجارت کے لیے یورپ جانے میں قطن دلچسپی نہ رکھتے تھے اس کے برقس یورپ کے جن علاقوں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا مثلا اسپین وہاں ایک شاندار تہذیب قائم تھی غرناطہ اور کرتبہ پوری دنیا کے علمی تجارتی اور تہذیبی مراقش تھے نتیجتاً تمام یورپی لوگ مسلمانوں کے مفتوحہ علاقوں میں جا کر آباد ہوئے اور وہاں جا کر علم حاصل کرنا پسند کرتے قسطنطنیہ وہ ہے и fundamentals دنیا کرنے کے مطاقے پسندہ یورپدین ہونکر آپ پسندو کرنوا موسیقی